آج ہم بنائیں گے بہت ہی سپائسی اور بہت ہی ڈلسیز چنے ڈال کی ریسپی جو بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بنانے میں بھی بہت آسان ہی ہے اور کھانے میں بھی بہت ہی مزے کے لگتے ہیں تو یہ دیکھا ہمارے چنے اور پرول کی سبجی کتنی مزے کی دکھ رہی ہے ہلو گائز اسلام علیکم کوکنگ وحیرہ مہتاب کی چینل پر آپ کا سواگت ہے تو آج ہم شیئر کریں گے چنہ پرول کی سبجی جو بننے کے بعد بہت ہی مزے کی بنتی ہے بہت ہی سپائسی بنتی ہے تو ایک بار یہ سبجیاں آپ ضرور ٹرائے کریے گا تو چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں کیا کیا لگے گا تو یہاں پہ ہم لیں گے سب سے پہلے آدھا کیلو پرول اور اسے ہم نے چھل لی ہیں اچھے سے چھل کر ہم نے واش کر لی ہیں اس کے بعد ہم لیں گے یہاں پہ چار کٹے ہوئے کاندھا کاندھا ہم موٹے موٹے ہی کٹیں گے کیونکہ اسے ہم پیسیں گے اس کے بعد لیں گے چار کٹے ہوئے ٹماٹر دو باری کٹے ہوئے کاندھا اسے ہم فرائی کریں گے اس کے بعد ہم لیں گے ایک ٹی سپون کی لگوگ کالی میریج کا پورڈر دو ٹی سپون دھنیا پورڈر دو ٹی سپون اپنے ٹیسٹ کے اوکڑنگ لیں گے دو ٹی سپون ادھرک لہسن کا پیش تھوڑا سامنے بیجی لے لیے ہیں پرول کے اندر کا دو ٹی سپون لال مرچی پورڈر ایک ٹی سپون حلدی پورڈر اس کے بعد ہم لیں گے یہاں پہ ایک مکسر کا باول اور جو ہم نے موٹے موٹے کاندھا کٹ کے رکھے تو اسے ہم پیس لیں گے یہاں پہ تھوڑا سام پانی ڈال لیں گے کیونکہ پانی ڈالنے سے اچھے پیسا جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سارے کاندھا کو پیس لیے ہیں تو اسی کے ساتھ ہم لیں گے ایک پین پین گرم ہونے کے بعد اس میں ڈالیں گے تین سے چار ٹی سپون تیل تو یہاں پہ ہم رائے کا تیل لے رہے ہیں اور تیل گرم ہونے کے بعد ہم اس میں سارے پرول کو ڈال دیں گے اور پورے فول آنچ پر پانچ سے دس منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے تو یہاں پہ ہمارا سارے پرول فرائی ہو گیا ہے اب اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور اسی اوئل میں ڈال دیں گے ہم باریک کٹے ہوئے کاندھا تو کاندھا کو ہم رکھ دیئے ہیں تیل میں اور ہم فرائی کریں گے زیادہ فرائی نہیں کریں گے ہم تھوڑا ہی فرائی کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے ایسا ہی لال کرنے کا ہے اسی کے ساتھ ہم ڈالیں گے لال مرچی پورڈر اور دھنیا پورڈر ادرکل حسن کا پیش ڈال دیں گے حلدی کا پورڈر ڈال دیں گے اور سولڈ ڈال دیں گے اور میریچ کو ڈالنے کے بعد سارے مسالہ کو ہم تھوڑی در کے لیے روشٹ کر لیں گے اور اسی کے ساتھ ہم ڈالیں گے پیسا ہوا کاندھا اور کاندھے کے ساتھ ہم نے جو پرول کے اندر کا بیس تھا اسے بھی پیس لئے تھے ہم نے آپ کو دیکھانا بھول گئے تھے اور اسی کے ساتھ ہم مکسر کے بول میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے بھی دھو کر کے اسی مسالہ میں ڈال دیں گے اور اب ہم مسالہ کے ساتھ ہی پکائیں گے چنے کی ڈال کو تو یہاں پہ ہم سو گرام چنے کی ڈال لے رہے ہیں اور اسے ہم نے اچھے سا واش کر لیے ہیں اور مسالہ میں ڈال دیں گے تھوڑا ہم ملا لیں گے اور ڈھککن سے کور کر کے تین سے چار منٹ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو یہاں پہ ہم نے چار منٹ پکا لیے ہیں اور چار منٹ پکنے کے بعد کچھ اس طرح سے دکھنے میں لگ رہے ہیں اور اس ٹیم ہم ڈالیں گے دو کپ بھر کر پانی تو یہاں پہ ہم نے دو کپ پانی ڈال دیئے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم ملا لیں گے اور ڈھککن سے پھر سے کور کر کے چار پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے کیونکہ ہمارا ڈال اچھی نہیں گلا ہے تو ڈال کو گلانے کے لیے چھوڑ دیں گے تو یہاں پہ ہم نے چار منٹ کے لیے پکا لیے ہیں اور اب ہم اسی کے ساتھ ڈالیں گے کٹے ہوئے ٹماٹر اور اب ہم ڈالیں گے فرائی کیے ہوئے پرول جسے ہم پہلے فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے اور چمچ سے ہم دھیرے دھیرے کر کے چلاتے رہیں گے تو یہاں پہ ہم نے ملا لیے ہیں اچھے سے چلا لیے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم ڈالیں گے ایک کپ بھر کر پانی پھر سے اور پھر سے ہم ایک کپ ملائیں گے اور اسی کے ساتھ اب ہم ڈھککن سے کور کر دیں گے اور دس سے بارہ منٹ سیلو آج پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو یہاں پہ ہم نے بارہ منٹ پکا لیے ہیں اب ہم کھول کر دیکھ لیتے ہیں تو اس ٹیم ہمارے سبجی بہت اچھے سے گل گیا ہے ہمارے چنے کی ڈال بھی اچھے سے گل گیا ہے اور ہمارے پانی بھی اچھے سے ڈرائی ہو گیا ہے اور اسی کے ساتھ ہم ڈالیں گے تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور اس ٹیم ہمارا پرول اور چنے کی ڈال والی سبجی بہت ہی بڑھیا بن کر ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی ایمیزنگ بننا ہے تو چلیے ہم اسی کے ساتھ تھوڑا گانش کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے چنے اور پرول کی ڈال کتنا بہترین دیکھنے میں لگ رہا ہے اور کھانے میں تو اور ہی مزے کی لگیں گے بہت ہی مزے کی یہ سبزیاں بنتی ہیں آپ روٹی یا چاول یا کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور اگر ہمارے چنے پرول کی سبزی کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرئے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ جزاکاللہ